گورنر صاحب چوہ سبائی حکومت فیصلہ کرے گی یعنی کبینہ اور چیف منسٹر اس کو نوٹیفائی کریں گے یہ جو روز کہا جاتا ہے کہ گورنر ڈیٹ دیں گے گورنر ڈیٹ دیں گے ڈیٹ وہ دیں گے لیکن سبائی حکومت کی ایڈوائیز پہ لیکن ڈیٹ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن دے گا کام الیکشن کمیشن کا ہے صبائی اور مرکزی حکومت کا کام ریسپیکٹیولی جب جب جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی بنیادی جو جمعہ داری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے ان کو عملہ فرام کرنا ہے ان کو لیجسٹکس فرام کرنے ہے ان کو سیکیورٹی فرام کرنی ہے اس کے لیے مختلف گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ صبائی ادارے ہو تو صبائی حکومتیں اپنا کام کریں گی اور اگر وہ مرکزی ادارے ہو وفاقی حکومت کے تو پھر وفاقی حکومت کو فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ صدر کے ذریعے ان تک جائے گا یہ ایک سکیم ہے اب اس کے اوپر یہ جس قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے اس قانون میں بھی صرف یہی لکھا ہے کہ صدر پاکستان عام انتخابات کا اعلان کریں گے اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا بحث ہے اس وقت کہ آئین کہتا ہے نوے روز میں انتخاب ہونے چاہیے اور گورنر نے ڈیٹ دینی ہے ایسے ہی ہے آئین یہ کہتا ہے لیکن آئین کی جو کلازز ہوتی ہے اور قانون کے جو طالب علم ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو عدالتوں میں بھی کئی کلازز کو یا قانونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھا جاتا ہے اور بعض وقت ان کو دوسرے قانون یا شکوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے ان کی انٹرپٹیشن تب بنتی ہے آئین کا ایک تقاضی یہ ہے کہ نوے روز میں انتخاب ہونے چاہیے ایک تقاضی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوا کرتی تھی منیجڈ ہوتے تھے اخراجات بہت ہوتے تھے تو اٹھارویں ترمیم میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب ایک کے ٹیکر گورنمنٹ ہوا کرے گی جو بھی حکومت ہوگی اسمبلی ڈیزالف ہونے کے بعد وہ حکومت فارغ ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی اور وہ حکومت بھی تیہ کر دیا گیا اس میں بھی گورنر یا صدر کا کوئی رول نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے بلکہ وہ حکومت بھی وزیر اعلی یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان دا پروینس ان لیڈر آف دا اپوزیشن مرکز میں ہے تو وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دا ہاؤس ان نیشنل اسمبلی ان لیڈر آف دا اپوزیشن وہ مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے اگر اب فیصلے میں نہیں پہنچ سکے تو پارلیمانی کمیٹی اور وہ بھی نہیں تو پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا جس طرح پنجاب میں یہ ہوا کے پی کے میں فیصلہ ہو گیا مشاورت سے یا نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کر دیا اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے اسمبلی ڈیزالف کرنے میں کوئی رول نہیں ہے وہ سول اختیار چیف منسٹر یا پرائیم نسٹر کا ہے تو صدر صاحب نے جو رہتیار استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا ایسے فیصلے ایسے حکم بھلے عدالتیں دے یا کوئی آفیس دے جو امپلیمنٹیبل نہ ہو ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے ایسا بہت دفعہ فیصلوں کی صورت میں بھی ہو گیا کہ وہ عمل درامت نہ ہو سکے اور یہ افسوسنا کے بات ہے کہ صدر کا فیصلہ یا صدر کو یہ اپنا اختیار استعمال کرنا جائز کر رہا ہے استعمال اور وہ عمل درامت نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی مثال نہیں پہلے ہی مثالیں آل لڑی ساری خراب ہو چکی ہیں یہ بھی انتہائی خراب مثال ہے اب رہی بات کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیر ٹیکر گورنمٹ تشکیل دی جائے گی اب اگر تین مہینے کے اندر یہ الیکشنز ہو جانے ہیں جو تقاضہ ہے وہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو دو صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی اس سے اگلے تین مہینوں کے بعد چار مہینوں کے بعد یا اس سے بھی شاید قبل پاکستان میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے دو صوبوں میں صوبائی انتخابات ہوں گے تو جن صوبوں میں مرکزی انتخابات ہوں گے یہی دو صوبے جہاں نہیں ہکومتیں تشکیل پا جائیں گی پانچ سال کے لیے وہاں پہ الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی جس کی بھی ہوں گی الیکٹڈ حکومتیں ہوں گی ان حکومتوں کی موجودگی میں آئین کی وہ شک کہ کیر ٹیکر گورنمنٹیں کیونکہ آزادانہ انتخاب کرائے جائیں اس کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ بھی آئین کی کلاس ہے اس کا کیا کیا جائے گا اس کے لیے یا تو پھر پارلیمان اپنا فیصلہ دے گی اس کے اوپر اس کے کومنمنٹ دے گی ایک نئی صورتحال آئی ہے آئین کے فریمرز نے یا آئین میں ترمیم کرنے والوں نے جب ترمیم کی تھی تو یہ شاید خیال نہیں تھا یا یہ اس وقت نہیں ذہن میں آیا کس طرح ہوگا یہ ایک طرح کا آئین کی روح ہے آئین کی اصل ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کیر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہوں گے تاکہ وہ شفاف انتخاب ہو سکے اور یہ اب دیکھنا پڑے گا اگر پارلیمان اس پہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پارلیمان تو ابھی اس وقت تو تھرڈ مجاریٹی والی کیفیت میں نہیں ہے اور اگر ادروائز ہوتا ہے تو پھر ان تقاضوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے پھر کوئی عدالتی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی حکومت فیصلہ دے گی لیکن اس کے لیے فائنیلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ ہے وہ آئینی ادارہ ہے اس نے الیکشن کرانا ہے اس نے آئین کے تقاضوں کے تحت چلنا ہے اور اس کے تحت الیکشن کمیشن کو باقی تمام ریاستی ذاروں نے اسسٹ کرنا ہے اگر کسی جگہ اسسٹنس میں پرابلم ہے یا آئین کی روح کے تحت چلنے میں پرابلم ہے تو پھر وہ وے فارورڈ کریں گے اس کے لیے بھی اگر آئینی تقاضوں کے تحت کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے لیے ایڈریس کرنے کا فورم صدر نہیں ہے گورنر نہیں ہے حکومتیں نہیں ہیں وہ الیکشن کمیشن ہے یا پھر عدالتیں ہیں یہ جو طریقہ کار ایڈرپٹ کیا گیا اور کل سے اس پر مباہسہ جاری ہے میں بھی رات کو سن رہا تھا اس پر بحث میں حصہ بھی لیا لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم صرف چند چیزوں کو دیکھ کے آئیسولیشن میں بہت سارے دوست کل ہمیں یہ پڑھا رہے تھے یا بول رہے تھے چینلز پر کہ آئین یہ کہتا ہے آئین کی ایک شکہ پڑھ رہا ہے ان کی دوسری شکہ بھی ساتھ میں لاغے پڑی ہے تو پھر اس معاملہ سمجھ آئے گا اس کے ساتھ تیزری بھی پڑھ نہیں پڑے گی اسی طرح کل دوسرا جو ایشو ہوا کل جو ڈرامے کا ڈراب سین ہوا وہ پانچ روز سے جاری تھا پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے ہم سب دائی ہیں آپ بھی کوشش میں ہیں ہم بھی کوشش میں ہیں سیاسی جماعتیں بھی باقی ہمارے ادارے بھی اور عدلیہ بھی روز ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے اور ضرورت حکم دیتی ہے کس ملک میں رول افلاح ہونا چاہیے قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے قانون ایک نظر میں سب سب کو دیکھتا ہے اور یہی فیصلہ یہی تقاضہ عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے جب وہ حکومت میں تھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دو قانون نہیں ہونے چاہیے ایک قانون ہونے چاہیے عدالتیں بھی یہی کہتی ہیں ہمیں کہ جی آپ کیوں کئی فیصلوں میں ہمارے اگزیکٹیف آثورٹی جو ہے اس کے اوپر عدالتیں اپنی ججمنٹ دیتی ہیں کہ آپ نے فلان جگہ پہ یہ مسکنڈکٹ کیا ہے یا آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا آپ نے انصاف نہیں کیا کیونکہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کچھ کیا دوسرے کے ساتھ کچھ کیا تو کل جو ڈراما ڈراب سین کے صورت میں کل ہوا لاہور ہائی کورٹ میں کوئی رات ساڑھے سات بجے کوئی اتنے بجے تھا سات کوئی پونیار اب درہ غور کیجئے ایک ملزم ہے جس کی زمانت بیرٹ پاف دا کیس مجھے نہیں پتا اس کو سیکسائٹ پر رکھیے اس کی عدالت زمانت منسوخ کر دیتی ہے وہ زخم کیسے ہیں لوگوں کی تو ٹانگیں کٹی ہوں تو پانچ مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ چھرے جو لگے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا خان صاحب کو آئندہ بھی محفوظ رہے اللہ تعالیٰ ان کے سید دے ہڈی محفوظ رہی ایسا کوئی زخم نہیں ہے اور وہ بھی اتنے سید مند بندے کو وہ تو خیر ماشاءاللہ سوپر فٹ ہے وہ کہتے ہیں کوئی دو دو گھنٹے ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں تو ایسا تو کوئی زخم نہیں ہوتا جو اتنے دنوں نہ بھرے لیکن اس کے باوجود یہ الگ بات ہے کہ وہ زخم لگنے کے ہفتے دس دن کے بعد راولپنڈی جا کے جلسے میں ٹرک پہ شڑ کے جلسہ کر سکتے ہیں عدالت میں جانا مشکل پانچ دن تک ان کی بیل کینسل ہوتی ہے انہوں نے حفاظتی زمانت کی درخواست دی ہے یہ کمال ہے اس ملک میں عام لوگ زمانت کی درخواست دیتے ہیں عدالت بہت بوجھ ہوتا ہے عدالت کے اندر بہت شمار کیسز لگے ہوتے ہیں اور عدالت کہتی ہے جی کہ مرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ درست ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا کیونکہ بہت شمار کیسز لگے ہوتے ہیں ایک منٹ ملزم لیٹ ہوتا ہے فائل پرے پھینک دی جاتی ہے بیل ریجیکٹڈ ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا کبھی کوئی وکیل صاحب اگر لیٹ ہو جاتے ہیں عدالت میربانی کرتی ہے تو تھوڑا بہت ٹائم دے دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا اور یہ وہ کیس ہے جس میں آپ نے پریونٹیو بیل لینی ہے رہ داری لینی ہے اور اس کے لیے بات ہے صبح بھی عدالت لگتی ہے دوپیر کو بھی لگتی ہے شام کو بھی لگتی ہے جو عدالت نے مناسب سمجھا کر لیا چلے عدالت کی اپنی دانست ہے اس پہ کیا بات کی جائے لیکن کیا یہ اب اس ملک میں تیہ ہو گیا کہ اب جو بھی ملزم کسی عدالت کے اندر لیٹ ہوگا اسے بھی کم از کا متنہ اس سے زیادہ اگر نہیں اگر اس ملک میں رول افلاو ہے اگر عدالتیں لوگوں سے حکومت سے باقی لوگوں سے توقع کرتی ہیں اور ان کو حکم دیتی ہیں کہ ہم رول افلاو پہ عمل کریں قانون کی نظر میں سب برابر ہو جائیں اگر یہ درست ہے جو کہ ہے اور عدالتیں کہتی ہیں اور ٹھیک کہتی ہیں تو پھر عدالتوں کو یہ کرنا ہوگا اب یہ نئی نظیر جو بنی ہے اس میں یعنی یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ عدالت منتظر ہے کہ ایک بندہ وہ کوئی بھی ہے اے بی سی ڈی جو بھی ہے کمر زمان ہوگا کوئی اور ہوگا وہ بندہ بیسیکلی تو مفرور ہے اس کی زمانت تھی وہ منصوب ہوگئی اب وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو تل دین وہ مفروری کا وہ لیول تو نہیں ہے جو کریمینل مفرور ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن عدالتی مفرور تو وہ ہے اس مفرور نے ایک بڑی عدالت سے زمانت لینی ہے اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے جس نے منصوب کیے اور اس کے لیے بڑی عدالت سات یا پانچ دن تک انتظار کرتی ہے ہمیں ہمیں اپنے اداروں پہ بڑے دکھ ہیں بڑی تکلیفیں ہوئی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہیں ہمیں اپنے اداروں کے اندر ریفارمز کرنی ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بھی صفائی ہونی ہے سیاستی جماعتوں کو بھی اپنے وطیرے درست کرنے ہیں ہمارے ہم بھی بہت ساری خرابیاں ہو گئی ہیں جو درست چاہیے ہونی چاہیے حکومتوں کے وطیرے بھی درست ہونے ہیں الیکٹورل پراسس بھی درست ہونے ہیں لیکن جیجوز کی تقرریوں کے طریقے کا کار بھی بدلنے ہیں وہ بھی درست ہونے ہیں کس سے چھپا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سیاست دانوں کی تو کپڑے اتر رہے ہیں لیکن کہاں سفارشے نہیں چلتی کیا کیا نہیں ہوتا میں جاج صاحبان سے بڑے عدب سے گزارش کروں گا کہ عدالت کا احترام لوگوں کے دلوں میں ان کے فیصلوں سے ہوگا ان کے کنڈکٹ سے ہوگا توہین عدالت کے ڈنڈے سے نہیں یہ خوف ہو سکتا ہے اترام نہیں آپ اترام کھو رہے ہیں آپ ڈنڈے سے اپنا خوف پیدا کر رہے ہیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ عدالت کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں یا اپنے فیصلوں سے کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمیں یہ توقع ہے کہ اب عدالتیں اسی پریسیڈنٹ کو یا کم از کم یہ عدالت تو کم از کم اس پریسیڈنٹ کو فالو کرے گی باقی عدالتیں بھی فالو کریں گی اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی خیر امتیازی سلوک رہا لیکن اس امتیاز میں اب کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات درست ہے ضروری ہے وہ جو آنکھوں پہ پٹی بھندی قانون کی دیوی کھڑی ہوتی ہے اس سلامت کو یا تو ہٹا دیا جائے اور اب تو کھلے سرعام ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں عدالتوں سے بھی ہو رہی ہیں باقی جگہ پہ اداروں سے بھی ہو رہی ہیں اس کو رکنا ہوگا سب کو اگر ہم اس وطیرے پہ چلیں گے تو پاکستان جس طرح ڈرفٹ ہو رہا ہے یہ نہیں رک پائے گا اگر ہم سیاست کے اندر فاشزم کی اس روایت کو ختم نہیں کریں گے جس کی میراج عمران خان نے آکے قائم کر دی ہے اگر یہ ختم نہیں کریں گے یعنی کیا ہے ذرا عدالت کو بھی غور کرنا چاہیے جائچ سابان سے بھی بڑے عدد سے گزارش ہے ذرا غور کیجئے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا پانچ دن تک میراثن چل رہی ہیں ایک بندہ جو ملزم ہے اس کو ٹیلیویئن سے اتنی تشہیر مل رہی ہے اس کے پروگرام ہو رہے ہیں اب وہ فلان جگہ ہو گئے ہیں اب گاڑی آ گئی ہے اب یہ ہو گیا ہے اب انہوں نے درخواست دے دی ہے اور صبح سے شام تک میراثن چل رہا ہے جائچ سابان ٹائم دے رہے ہیں پھر ٹائم دے رہے ہیں پھر ٹائم دے رہے ہیں اور پھر اتنا ٹائم مل جاتا ہے انہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو بلا کے ریلی نکال تک یہ کتنا انصاف ہے اس کا فیصلہ عدالت ہی کریں ہم اس پہ ججمنٹ پاس نہ کریں تو بہتر ہوگا بہرحال تاریخ تو اپنی ججمنٹ پاس کرے گی لوگ بھی کریں گے ہم نہیں کریں تو بہتر ہے عدالتیں خود دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کے طرف جو گلتیاں ہیں ان کو دیکھیں جائچ سابان اپنی گلتیاں دیکھیں باقی ادارے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے وہ اپنی گلتیاں دیکھیں اس وقت پاکستان کو ہم مزید گلتیوں کا متحمل نہیں بنا سکتے عدالتوں کے اندر ہونے والے کمنٹس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں عدالتیں ناراض ہو جاتی ہیں کمنٹس نہیں لینے چاہیے جائچ سابان کو ان کو فیصلے دینے چاہیے ان کو کیسے سننے چاہیے میں ان کو کوئی ہدایت تو نہیں دے سکتا رائے ضرور دے سکتا ہوں رائے دینا میرے استحقاق ہے اس لیے کہ دنیا میں جاج بولتے نہیں ہیں سنتے ہیں سوال کرتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں اپنی کمنٹس نہیں دیتے کیونکہ اس وقت عدالتوں سے نکلنے والی گفتگو جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے رکھتی ہے اپنا وزن رکھتی ہے فیصلہ کیا ہوگا یہ بات کی بات ہے لیکن اگر کوئی مقدمہ مہینہ چلا داست دن چلا پندرہ دن چلا اور اس میں کمنٹری آتی رہی اور کمنٹری اپنا نیگٹیو اثر چھوڑتی رہی اور پھر اس پہ آپ دوست بھی آپ کے ہاں بھی میڈیا کے اندر بھی بڑے کمال کے ہمارے ساتھی آپ نے اپنے اینگل سے چیزوں کو کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں نا جی تو پھر وہ بھی جو بیان کرتے ہیں شرلیاں وہ کسی کو کسی کے ایمیج کو ڈیمیج اور کسی کو تشیر دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی جاچھا ہے بان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ہاں ہمیں بھی دیکھئے باقی چیزوں کے اوپر بھی دیکھئے لیکن آپ بھی ذرا اپنے پہ بھی گوھر کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہماری گزارش ہے اب سوال یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے خان صاحب تو بیلوں پہ بیلیں لیے جا رہے ہیں جیل بھرو تحریک کرنا شروع کر رہے ہیں دیکھئے جلدی اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا جیل بھرو کا شوق ہے پورا کر لیجئے یہ یاد رکھئے یہ جیل بھرو تحریک ہمارے جیسے سڑک چھاپ پولنٹیشن جو ہوتے ہیں جن کو عادت جن کو تاریخ میں ماریں پڑتی رہی ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں ہماری جلدیں موٹی ہو جاتی ہیں یہ انہی کا کام ہے پولس سے ڈنڈے کھانے کا یہاں پہ بہت سارے سیاستانوں کو یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے مجھے دھکا لگ گیا ہے مجھے پولس والے نے ہاتھ سے یوں پکڑ لیا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ اس کارہ دارے سیاست میں اور ہمارے ملک کے اندر کیا کیا تباہیاں پھیری گئی ہیں یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں اور اب یہ ختم ہونی چاہیے لیکن جیل بھرو تحریک کا بھی شوق پورا کر لیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں انڈویجولی یہ جو کہا جاتا ہے کہ کٹھے بیٹھیں سر جوڑ کے بیٹھیں پاکستان کے لوگوں گوھر سے سن لو جب تک آپ دباؤں نہیں ڈالو گے جب تک آپ کا خوف سیاست دانوں کے اندر اداروں کے اندر عدلیہ کے اندر فوج کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر میڈیا کے اندر ملاؤں کے اندر پیدا نہیں ہوگا اس ملک کے لوگ خود کو درست نہیں کریں گے حکمران اپنے آپ کو طاقت سے درست کرتے ہیں اور طاقت عوام کی ہے ورنہ وہ اپنے پرکس ان پریلیجز نہیں چھوڑتے کوئی دارہ نہیں چھوڑتا کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم سارے بے مہار ہوتے جا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سمجھوتے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ڈکلائن پہ ہیں اور کوئی عمل اپنے درست کرنے کو تیار نہیں ہے یہ بڑا افسوسناک ہے لیکن اس کی کہیں سے تو شروعات ہونی ہے دہشتگردی ایک سیریس ایشو ہے اس نے پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے دہشتگردی جیسے ایشو پہ جس پہ ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں تو لوگ شہید ہوئے لاکھوں وہ ہیں جو عمر بھر کے لیے معذور ہوئے جن کا ہم ذکر نہیں کرتے کسی کا بازو نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں وہ فال لوگ وہ ہماری خواتین بچیاں بچے مذہبی لوگ ہمارے سپاہی ہمارے پوجی ہمارے افسر سب اور آج پھر اس کے اوپر بھی اپنی منفی جو سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ ایک فکری ناسور ہے جو پچھلے چالیس پینتالیس سال اگر میں پچھتر سال نہ بھی کہوں ہے تو پچھتر سال تھا لیکن یہ پچھلے چالیس پینتالیس سال کا جو فکر ہم نے پیدا کی ہے اس فکر کا لازمی نتیجہ ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اگر یہ خیال ہو کہ ہم صرف اپریشنل پروسس سے اس دہشتگردی پہ کابو پا لیں گے ہمیں اپنے جوانوں پہ ہم اپنی سپاہ پہ ہمیں فقر ہے ان کی قربانیوں پہ ہمیں فقر ہے اور انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں دے کے چند مہینوں میں بھی علاقے خالی کرائے ہیں ہم نے سوات اپریشن چند تین مہینوں کے اندر ختم کیا تھا ہم نے مالکانگ میں بڑا سسکسیف اپریشن کیا تھا لیکن اپریشن سے عوام بھی تنگ ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک جگہ اپریشن کریں گے کچھ حرصے کے لیے چیزیں رک جائیں گی پھر یہ چیزیں پنپیں گی اگر ہمارے بادروں سے اس طرف ایک فکر بندوق کے زور پہ مسلط ہو گئی ہے اور اس کی بنیادیں اس کی جڑے پاکستان کے اندر ہیں اور یہاں سے وہ پل پول رہی ہے تو جب تک ہم اس فکر کا مقابلہ نہیں کرتے ہم دہشتگردی کو مکمل طور پہ کلہ کمہ نہیں کر سکتے یہ انتہا پسندی کی نیچرل پیداوار ہے اور ہم انتہا پسندی پڑھا رہے ہیں ہم انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں ہم انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلکی سیاست ہو مدرسہ ہو درسگاہ ہو ہر جگہ پہ ہمارا کرکلم جو ہے وہ اس انتہا پسندی کو یہ ہمارے رویہ جو ہیں اس انتہا پسندی کو پرموٹ کر رہے ہیں جو الٹی میٹلی طاقت کے زور پہ مذہبی حکومتیں قائم کرنے کا تصور لے کے چلی ہے جب تک ہم اس کا خاتمہ نہیں کریں گے اس کا مقابلہ اور اس کا مقابلہ کوئی جماعت کوئی ایک طبقہ نہیں کر سکتا ہم سب کو مل کے پوری سوسائٹی کو اس مائنڈ سیٹ کا فکری جہت ہے اس میں علماء کو اس میں دانشوروں کو اس میں یونیورسٹیز کو اس میں سیاستدانوں کو سب کو اپنی جوٹی ادا کرنی ہوگی تب جا کے ہم اس حمل سے بیرہ مند ہو سکیں گے آپ سب کا بہت شکریہ بلا شبہ الیکشن کا ڈیلے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے الیکشن ہونے چاہیے اسی سال ہونے چاہیے لیکن جو میں نے گزارش کی ہے کہ اگر کہیں کوئی انوملی آگئی ہے تو اس کے پر جذباتیت نہیں یہ نہیں کہ اپوزیشن ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں ہم ان کے اوپر مرسلنگیں شروع کر دیں غور کرنا چاہیے سب دوستوں کو سب صحافیوں کو سب دانشوروں کو کہ یہ اس وقت انعملی آئی ہے آئین کی ایک کلاس یہ ہے کہ نویتن میں انتخاب کرانا ہے دوسری کلاس یہ ہے کہ کیر ٹیکر گومنٹیں ہونی ہیں اور پھر اگر دو صوبوں میں آج الیکشن کرا دیتے ہیں اور اس وقت سینسز کا عمل جاری ہے وہ سینسز جو ہے وہ اگلے دو مہینے میں مکمل ہو جائے گا جو وہ دوسرے صوبوں کے اندر اور انہی صوبوں کے اندر جو وفاقی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی وہاں کی ڈیلمیٹیشن نہیں ہوگی وہاں کی آبادی کا نیا تناسب ہوگا تو یہ ڈسپیرٹی ہوگی صوبوں کے درمیان اس پرپوزیشن کو تھنڈے دماغ سے ہو سکتا ہے میری بات درست ہو ہو سکتا ہے میری بات اس نے درست نہ ہو لیکن اگر میری بات کو ریبٹ بھی کرنا ہے تو میری نیت کے اوپر حملہ نہ کرے اس بات کو پہلے ڈیٹیل کر دیبیٹ کرے تھنڈے دل سے غور کرے کہ ہاں اگر ایسا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے فورم ہے جس کا کام اسی کو ساجے اسی نے کرنا ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے مہنگائی کا بلا شبہ بہت مہنگائی ہے بہت تکلیف دے صورتحال ہے میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مناسب نہیں ہوتا آپ حلف اٹھا کے باتیں کریں ہمیں ویسے ہی بغیر حلف کے بھی ستی باتیں کرنی ہے لیکن جس دن کابینہ میں یہ منی بجٹ آیا اس سے پہلے بھی صورتحال بہت مشکل تھا اور ہر وقت یہ فکر ہر کابینہ کی میٹنگ میں ہر میٹنگ کے اندر وزیر آزم باقی جماعتیں ہوں ہماری قیادتیں ہوں سب ایک ہی فکر میں ہوتے ہیں کہ ملک کو کس طرح اس معاشی جنجال سے نکالا جائے لیکن اس وقت معاشی جنجال بھی ہے اس وقت سیاسی طور پر بھی ایک کرائسس ہے اس وقت معاشرتی طور پر بھی ایک کرائسس ہے سارے کا علاج کیسے نکلے گا پاکستان کی آمدن کوئی نو سوہ نو آزار ارب ہے خرچہ چودہ آزار ارب ہے اس ڈیفرنس کو کہاں سے پورا کریں گے پاکستان میں پیرلل ایکانومیز چل رہی ہیں اور اس بجٹ کے اندر یقیناً ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑی ہیں اور آئی ایم ایف ہم سے شرائط کوئی اپنے لیے نہیں منواتا ہاں وہ پیسے دیتے ہیں ان کے یہ خواہش ہوتی ہے میرے پیسے واپس کیسے کروگے اس کی مجھے طریقہ کار بتا دو اور اگر آپ نے پہلے ان سے وہ بادے کیے ہو جو عمران خان صاحب نے کیے اور وہ پورے نہ کریں اور خود اس سے انحراف کر لیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک مسٹرست آ جاتا ہے اس وقت مسٹرست بھی ہے تو بالکل ہمیں یہ شرط ماننی پڑی پر جس وقت یہ شرط مان رہے تھے کابینہ یہ فیصلہ کر رہی تھی میں قوم کو یقین دلا کے کہتا ہوں کہ کابینہ کا ایک ایک فرد اداس چہرے کے ساتھ تھا اور وزیر آزم سر پکڑے بیٹھا تھا کہ میں کیا کروں میرے ملک اس وقت حال یہ ہے اور اس کا رستہ نکالا جائے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا وہاں پہ بھی کہا اور وزیر آزم صاحب نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جلد میرا خیال ہے ان دنوں میں ہی اس کی کمیٹی تشکیل دیں گے کہ پاکستان کے اندر اب سپر لیٹیو یہ نوعی ہے نا عام لیپا پوتی سے چھوٹے موٹے فیصلوں سے یہ ٹیکسیشن کی ایڈجسمنٹ سے یہ جتنی ساری ایڈجسمنٹ ہے یہ عام آدمی پہ پاس ہو رہی ہے انڈ کنزیومر پہ چلی جاتی ہے سیلز ٹیکس ہو ایکسائز ڈیوٹی ہو باقی یہ ٹیکسز ہیں یا یوٹیلیٹی بیلز ہیں بجلی گیس تھیل کے یہ عام آدمی پہ پاس آن ہو جاتے ہیں ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی امارت اور بڑھتی ہوئی غربت ان کے درمیان کہ ہم کوئی بنیادی نویت کے فیصلے کر پائیں لیکن میں نے تو وہاں بھی کہا تھا یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کھل کے سامنے کھڑے ہو کے مشکل فیصلے ہیں تو سٹرچرل چینجز کے فیصلے کریں اس ملک کے عمراج جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے وہ طب کا جو پراپر ٹیکس نہیں دیتا وہ طب کا اس طبقے سے ٹیکس لیں جن کی دولت پھٹی جا رہی ہے اور مزید اب عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں ان کی طرف ریلیو ٹرانسفر کریں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں دیکھئے گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ سیاست کے اندر ہم سے بھی باتیں کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں کسی تقریر کر رہا ہوں کہ چوئی صاحب کہیں کر رہے ہوں کہ ہمارے باقی لیڈر ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم بھی انسان ہیں سہون غلط لفظ نکل جاتا ہے جذبات میں کوئی غصے میں برا لفظ نکل جاتا ہے نامناسب تو ہم اس کی تحصیح کر لیتے ہیں اس کے اوپر معذرت کر لیتے ہیں آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے مسلسل ہتھیاروں لفظوں کا ہتھیار استعمال کرتا ہے تو وہ لفظوں کے ہتھار بعض اوقات بندوقوں اور نشتروں سے زیادہ طاقت وات اور تکلیف دے ہوتے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے چیرمین صاحب اور برزرداری صاحب کا ہمیشہ ہمیں یہ رہا کہ ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہمارے کارکن جذباتی ہوتے بھی ہیں تو ہم ان کو روکتے ہیں ہمیں تلخ باتیں بھی مناسب الفاظ میں کہنی چاہیے ہمیں تنقید کے عمل کرنے چاہیے لیکن یہ لمبے عرصے کے لیے برداشت نہیں ہوگا اب وہ کر لے بغلام آپ سے لے میں سارے سوالوں لے کے اٹھوں چاہیے موسیقی 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 پہلی گزارش ہے کہ یہ فگر آپ کے پاس جو ہے یہ نامناسب ہے اور غلط ہے اب ذرا غور کیجئے گا اور اس معاملے پہ آپ سارے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں اس کو تحقیق ملے جائیے گا کوئی میمبر جب وزیر بنتا ہے تو اس کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے کوئی میمبر جب وزیر بنتا ہے تو اس کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے بطور میمبر قومی اسمبلی اگر کوئی ایوریج لی پانچ لاکھ روپیہ اور وہی اگر وزیر بن جاتا ہے تو سوہ تین لاکھ تھاڑے تین لاکھ اس کو دفتر ملتا ہے اگر وہ وزیر بنا ہے تو کیا اس پہ یہ انایت اس لیے کیا ہے کہ تم بیٹھ کے موجیں کرو تماشے کرو موجیں مستیاں کرو اگر تو اس لیے دی ہے وزارت اس کو تو وزارت نہیں دینی چاہیے اور اگر آپ نے اس کو وزارت دی ہے کہ تم نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ دفتر بھی لے گا کسی دفتر میں بیٹھ کے کام کرے گا اپنے گھر سے تو نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بھی ہوگا اس کو کوئی گاڑی سرکار بھی دے گی واپڑا کے لائن سپریٹینڈنٹ نے کام کرنا ہے اس کو بھی گاڑی ملتی ہے اسیو کو بھی ملتی ہے باقیوں کو بھی ملتی ہے پولیس کو بھی ملتی ہے یہ نیچر آف جوب ہے شاستدان کا لیئر نہیں ہے ہاں اگر ایکسس ہے ایک گاڑی الاؤڈ ہے تو اگر میں چار گاڑیاں استعمال کروں تو بلکل نہیں غلط بات ہے اس کو درست کرنا چاہیے ایک یہ ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں کے پاس اب بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں میں یہاں سے نکلتا ہوں اور مجھے درمیان میں کہیں روک کے چار بندے گاڑی سے اتارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں دو میری گاڑی پر جوتے برسا دیتے ہیں تو آپ ہی سارے دوست سوال کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا حکومت ہے جو اپنے وزیر کا دفاع تو کر نہیں سکتی اپنے وزیر کے عزت تو بچا نہیں سکتی یہ ملک خاک بچائے گی یہ آپ کا سوال ہوگا مجھ پر اور اگر میں اپنے ساتھ چار پولیس والے لے کے چلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں سکارڈ لے کے چل رہا ہے سو آپ کو دونوں طرف چیزوں کو دیکھنا ہوگا میں جب وزیر نہیں تھا میں ادھر آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں مجھے تھوڑا موقع میں آ رہا ہوں بندوں سے سوال لیے میں نے تین بندوں سے سوال لیے بیٹا بیٹھے میں ایک بند آپ کو سوال دیں تین بندوں سے سوال لیے اب اس کا جواب باری باری دوں گا جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اور جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں سپیشل اسسٹنٹ کوئی تنخواہ نہیں لیتا کسی کے لیے دفتر نہیں بنا کسی کے لیے نئی گاڑی نہیں جائی گی کوئی ایک بندہ نیا بھرتی نہیں ہوا وہی سٹاف ہے جو آل ریڈی ہے وہی دفتر ہیں جو آل ریڈی ہیں وہی گاڑیاں ہیں جو آل ریڈی ہیں بعض اوقات آپ کو پلٹیکل ایڈجسمنٹ ہم کوئی آئیڈیلسٹ نہیں ہیں صادم میں آپ صاحبیوں سے پوچھوں یا آپ کے آنکرز سے پوچھوں کہ جناب آپ تو بانگے دوحل ہم پہ تو تنقید کرتے ہیں کھل کے ذرا ساری طرح سچی باتیں کریں تو آپ کو بھی مسئلت کہتا ہے کچھ باتیں برداشت کرتے ہیں نہیں کرنی ہوتی آپ بھی کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرتے ہیں ہمیں بھی سیاست کے اندر کچھ ایڈجسمنٹ یہی عدالتیں بھی کرتے ہیں یہی باقی لوگ بھی کرتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ ایڈجسمنٹ کرنی پڑتی ہیں بڑی کولیشنز کے اندر آپ نے جماعتوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے میں اسے انکار نہیں کر رہا لیکن یہ جو چیاسی رکنی پچاسی رکنی کابینہ ہے اس میں چھالیس ہی وزیر ہیں اس سے زیادہ وزیر نہیں ہے اس میس یوز کو روکنے کے لیے میں نے وہی ارز کیا نا آسٹریٹی کمیٹی ایک بنی ہے اس کی ریکمنٹیشنز آ گئی ہیں اب جو میں نے ارز کیا کہ کابینہ میں بھی وزیران صاحب نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے میں شاید وہ کمیٹی بنے گی اور وہ آسٹریٹی مییز اسی طرح کے ہیں گاڑیوں کے گھروں کے اخراجات کے اور یہ بھی گزارش کروں کہ ہم سرکاری گھروں میں رہتے ہیں ان گھروں کا کرایا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ جس گھر میں میں رہتا ہوں اگر جو بطور وزیر کے یا مشیر کے وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کا گھر ہو تو وہ پانچ لاکھ کا مجھے کرایا پڑے گا لیکن وہاں پہ مجھے کوئی سوہ لاکھ روپے کرا دینا پڑتا اس کا بجلی کا بل میں خود دیتا ہوں گیس کا بل خود دیتا ہوں میرے کشن کا خرچہ میں خود دیتا ہوں اور ہر بندہ ایسی کرتا ہے یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ یہ سب کچھ حکومت پہ ہے ایسا قطن نہیں ہے اور میں آپ کو حلپن کہہ رہا ہوں مطلب میری بطور مشیر کے میری تنخواہ ہے سوہ تین لاکھ روپے کوئی سوہ لاکھ روپے ایک لاکھ دس پندرہ ہزار روپے میرے گھر کا رینٹ کٹتا ہے کچھ ٹیکس کٹتا ہے کوئی ساٹھ ہزار پچاس ہزار بجلی کا بل آتا ہے کوئی گیس کا بل آتا ہے اور کوئی لاکھ سوہ لاکھ روپے مجھے وہ اور میں کچھ اپنے پاس سے ڈال کے اپنا کچھن چلاتا ہوں اب جب آپ وزیر ہیں آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں آپ دوست آتے ہیں باقی لوگ آتے ہیں آپ نے چائے پانی کیونکہ کھانا بھی دینا ہے وہ اخراجات بھی آپ نے کرنے ہیں اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جنہ آپ سارے وزیر امیر سب اپنے طرف سے خرچے کریں تو آپ ایک قانون تیہ کر دیں گے کہ اب اس ملک میں صرف وسائد والے لوگ ان عوضوں پہ جائیں گے کیونکہ وہ اپنے گھر سے خرچے کریں اس طرح حکومتیں لیں چاہتے ہیں ویسے میں آپ کے آپ کا سوال کیا ہے ویسے میں آپ کے سوال کی میں دیکھتے کیا آسٹریٹی مییز میں آ رہا ہے کائرہ صاحب اگر ایک مجھے اجازہ دیں میں ویسے آسٹریٹی مییز میں یہ چیزیں آر ایمنیسی کا ذکر دیا میں ویسے آپ کے مطالبے کی اماعیت کرتا ہوں اور وزراء کی تنخائیں اینکروں جتنی ہونی چاہیے بلکل کام کر بیٹی سے میں نے پرامس کیا تھا اگر مجھے وہاں سے سوال ہے ایک چھوٹا سا مجھے خاتون سے سوال ہے پھر میں بیٹھا ہوں جی دیکھیں مطرمہ گزارشے ہے میں تو کسی پچھلی حکومت کو نہیں کہہ رہا میں صرف عمران خان کی حکومت کو یہ کہتا ہوں اے پہلی بات یاد رکھئے کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ مہنگائی کرے کوئی بھی کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے خطرے میں ڈالیں کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ کرزے لیں کوئی بھی یہ شوق نہیں ہوتا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ عوام کی بذریہ خبر نمائنگی کرتے ہیں آپ عوام تک اشتہار دیتے ہیں یا کوئی خبر پہنچاتے ہیں ہم نے تو ان کے سہارے آنا ہوتا ہے ان کے ووٹ لے کے آنا ہوتا ہے الیکشن یہ رہے اسی سال میں الیکشن ہونے ہیں ان الیکشن سے قبل ہمیشہ دنیا بھر میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو پہلے سالوں میں مشکل فیصلے کر لیتی ہیں پھر الیکشن ایئر میں آکے تو ریلیو دیتی ہیں تاکہ لوگ ریلیو فیل کریں اس حکومت کی پاپولیریٹی ہو اگر ہم الیکشن میں بھی جانا ہے اور مشکل ترین فیصلے بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو فیصلہ جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ عوام کو کتنی تکلیف ہوگی اور اس کا کتنا رییکشن ہوگا اور ہمارا کیپٹل جلے گا سیاستدان اپنی سیاست کا نقصان نہیں کرتا پیسوں کا نقصان کر لیتا ہے لیکن جب اپنی سیاست بھی دعوے پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر جان لیجئے کہ یہ ایسی ہی کوئی مجبوری ہے اور پاکستان میں کیونکہ ہماری آمدن کم اور خرچ زیادہ ہے میں نے پہلے عرض کی جب تک آپ کی آمدن کم نہیں ہوتی خرچے آپ کتنے کم کر سکیں گے نہ تنخائیں کم کر سکتے ہیں نہ پینچنے روک سکتے ہیں نہ دفاع بند کر سکتے ہیں اور جو کرز دینا ہے وہ تو دینا ہے اس کو تو ختم نہیں کر سکتے آمدن بڑھانے کے اور ڈیویلپمنٹ بھی کرانی مجبوری ہے کیونکہ ملک کا پیہ بھی چلانا ہے روزگار بھی دینا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھی دل آپ جیسے ہی ہیں دھڑکتے بھی ہیں ان کے اندر تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے لیکن آپ کو بعض اوقات جانتے بوجھتے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں پہلے ادھر سے پھر آپ سے سمرو صاحب پہلے ادھر سے پھر آپ آپ سے لے آپ پہلے یہ کسی کا ہاتھ ہونے کا تو میں کیا کہوں جی کسی کے ہاتھ ہونے کا میں کیا کروں یہ پانچ دن تک ان کو ریلیف دیا گیا اس کو کوئی جو بھی نام دینا چاہے دے لیجئے مجھے کیا کہوں اس پہ جس دن مجھے دیا گیا اس دن میں کہوں گا یہ روح لفلہ ہے پھر واقعی تو کسی کو کوئی خاصی سلوک ہے جی سمرو صاحب پھر آپ کریں سمرو صاحب پاکستان کی سیاست بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے سیاست کے اندر بھی جو معاشرے کا اوبرال نظام ہوتا ہے نا وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم نے سیاست کو اگر پروسس کے تحت چلنے دیا ہوتا تو سیاست کے اندر بہت ساری ریفائنمنٹ آ جاتی ہے وہ نہیں آسکتے یہاں بھی بے شمار لوگ وہ ہیں جو مفادات کے تحت چلتے ہیں جو اشاروں کے تحت چلتے ہیں اور جو سیاست اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں لیکن وہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو اس کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ بھی ہیں یہ باقی سیکشن میں بھی ایسا ہی ہے ہم نے اپنی پارلیمان کو امپاور کرنا ہے پارلیمان کے پاس اختیار کتنا ہے جس پارلیمنٹ کا دو تہائی نے یونینیمس لی پاس کی ہوئی اٹھارویں ترمیم کو چیلنج کرا لیا جائے اس پارلیمنٹ کا کیا بنے گا پچھلی گورنمنٹ جو تھی پھر میں کہاں گا تو بیٹی کے اطراز کر رہی گیا پچھلی حکومتوں پہ بات ڈالتے ہیں جو پچھلی حکومت تھے تو اب کھل کے باتیں ہو گئی نا اب تو کوئی چھپ چھپا کے رہے پہلے بھی ہمیں پتہ ہی ہوتا تھا اب تو اقرار ہو گئے نا سب جن کے ساتھ صدوق ہوئے انہوں نے بھی کر لیا جنہوں نے کیا انہوں نے بھی کر لیا تو جب اس طرح حکومتیں بنتی ہیں تو پروسس خراب کیا جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اچھے عمل پیدا نہیں ہوتے یہ بات اپنی جگہ درست لیکن کسی نے تو بہرحال کرنا ہوگا اور عدلیہ سے میں زیادہ مباحثہ تو کرنے ہی سکتا اتنا ضرور کہوں گا کہ عورتوں کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ہے نا سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا مجھے تو گالیاں پڑھ سکتی ہیں نا مجھے تو لوگ بھی گالیاں دے لیتے ہیں آپ بھی برہ بلہ کہہ لیتے ہیں شام کو میرے پٹاک شو بھی کر لیتے ہیں لیکن جج صاحب آن سے اتنا ہی کہوں گا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائب آنا کیا ادھر سے بھی ایک سوال لیں ادھر سے بھی ایک سوال لیں بچ سوال ادھر سے بھی ایک بچ سوال ایک سوال رہ کرنا بات آپ کے درست ہے آپ نے درست کہا میں آپ سے اگری کرتا ہوں وہ کر لیں آپ ساتھ ہی کر لیں نظریہ ضرورت ہماری تاریخ کا بدقسمت ترین وطیرہ ہے یہ وطیرہ ختم نہیں ہوا یہ صرف ایک طرف نہیں ہے بہت اطراف میں ہے اور اسی کی کریکشن کی ضرورت جب تک ہم اس کے تحت چلتے رہیں گے حالات کے تحت فیصلے کریں گے قانون اس لیے ہوتا ہے کہ قانون کے تحت فیصلے کے لئے حالات کے تابعے قانون نہیں بنا کرتے ہیں قانون کے تابعے حالات بنتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا پر یہ بات بالکل آپ درست کریں اچھا میرے علم میں یہ نہیں ہے یہ میں نے یہ سوشل میڈیا پر خبر آئی تھی میرے علم میں نہیں ہے میں دار صاحب سے ضرور پوچھوں گا کیسی کوئی شرط تھی کیونکہ میرے اطلاع کے مطابق جو بیروکرٹ ہے وہ بھی اپنے اساس سے ڈیکلیئر کرتے ہیں اگر وہ بیانڈ میز ہوتے ہیں تو پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں آخری سوار لے لو دیگر فاروقی صاحب اس کے بارے میں میں نے بھی ابھی آج یہاں اسلام لاہور میں تھا سنا میں اسلام بات جا کے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہے چیئرمن نیب جب لگائے گئے تو میں ان کو ذاتی طور پر تو جانتا نہیں ہوں لیکن ان کے بارے میں شورت یہی تھی کہ وہ ایک اچھے تھگڑے افسر ہیں اگر ان کی باتیں درست ہیں مجھے نہیں پتا کتنی درست ہیں ان کی باتیں کیا ہیں کیونکہ وہ رپورٹنگ ہی دیکھئے اگر ان کی باتیں درست بھی ہیں تو پھر یہ کام چاہیے تھا کہ جن کے عربوں کے پلارٹ یا عربوں کی جدادیں یہاں ہیں ان سے ریکاوری کرتے ہیں ان کے خلاف کیس بناتے ہیں تگڑے کھڑے ہوتے ہیں ریکاوری کرتے ہیں اور اس عمل میں اگر ان کو روکا جاتا یا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی تو پھر کھل کے عوام میں جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں کسی کو تو کھڑا ہونا ہوگا آپ اس طیفہ دینے کے بعد آج آپ یہ باتیں کر رہے ہوں کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا یا دس عرب باہر پڑا ہوا ہے یا جدادیں ہیں تو آپ کو اسی لیے لگایا گیا تھا اور اگر کوئی حکومت میں تھا تو اس کو بتائیں کھولیں کون ہے وہ اور اگر آپ اس کو روکتے ریکاوری کرتے آپ کا ادارہ کام کرتا تو پھر روکتے تو میڈیا موجود تھا عدالتیں موجود تھیں پھر آپ کی بات زیادہ طاقتور ہوتی میں ابھی اس پہ باقی باتیں میں بھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو یہی کام یہ جو بات ہے یہ پہلے کام کرنا چاہیے تھا ریکاوری کی طرف جانا چاہیے تھا کیسز بناتے اور اس کے بعد اگر رکاوٹ آتی تو پھر یہ عمل کر آخری سوال میں لے لے تو ساتھ چیز ساتھ چیز ہم بلکل کل بھی آزادی اظہار کے ساتھ تھے آزادی اجماع کے اجتماع کے ساتھ تھے آج بھی ہیں جلسہ جلوس سب کا حق ہے بلکل کریں لیکن کوئی پیرامیٹر تو بہرحال رکھنے چاہیے اگر فرض کرے کل ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہمیں بھی کریکشن کرنی چاہیے اور اگر آج بھی اس کو نہیں روک رہے اگر کسی عمل سے شہر موطل ہو جاتا ہے اور ان لیمٹیڈ دنوں کے لیے ہو جاتا ہے تو یہ عمل تو بہرحال باقی لوگوں کی ان کا بھی حق ہے نا ان کے حقوق کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ماضی میں بھی اس عمل کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے اور اس کے کیسز اس کا علاج نہیں لیکن یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص میری کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے مجھے ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہے اور آپ اس کی گالیاں چلاتے رہتے ہیں پھر آپ اس کی گالیاں دن میں دس طفح چلاتے ہیں اس نے ایک دفعہ دی ہوتی ہے آپ دس طفح چلاتے ہیں پھر شام کو اس پر پروگرام کرتے ہیں اور میری رجی کے تظلیل ہوتی ہے اور کل بھی ہوتی ہے پرسوں بھی ہوتی ہے مسلسل ہوتی ہے میری کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے آپ سے بات کروں آپ کہتے ہیں جاؤ جا کے کوٹ آف لاہ میں کر لو میرے خلاف سوٹ تو کیا کروں اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ذاتی ہو رہی ہے تو اس کو بہرحال کہیں بیلنس کرنے کے ضرورت ہے بات آپ کی ضرورت ہے سر رمضان پیکج تو آئے گا ایک بات بڑی صاف ہے رمضان پیکج آئے گا یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے آئے گا باقی چیزیں بادی سے زیادہ دی جائیں گی لیکن اس کے باوجود یہ پیکجز بڑھنے والی مہنگائی کا علاج نہیں ہوں گے پھر بھی عام آدمی کے زندگی میں تکلیف رہے گی اور رمضان کے لیے نہیں ہمیں عام زندگی کے لیے بھی ریلیف دینے کی کوشش کرنی ہے رمضان میں ریلیف اور عام دنوں میں تکلیف یہ بات مناسب نہیں ہے وہ کہنے بس کرو اب کیمرو میند کہہ رہے ہیں میرے کہ کیمرو میند سوال لے لو دیکھئے صدر کے معاقضے کا طریقہ کار کیا ہے آئین کہتا ہے کہ صدر کے معاقضے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسمبلیز سے ان کے جو الیکٹرونل کالج ہے اس کے ذریعے ان کا معاقضہ کیا جائے ابھی کیونکہ دو اسمبلیاں ہیں نہیں تو معاقضہ اس کا رستہ کیا ہے اس کے اوپر دیکھا جائے گا بیتے وہ ہیں قابل معاقضہ ہوگا کہ نہیں اس کے بارے میں میں کیا کہوں تینکیو تینکیو